بسم اللہ الرحمن الرحیم off a letter job میں apply نہیں کرنا cv cover letter نہیں بھیجنا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے اس پروگرام کے تھوہ آپ اسٹریلیا کا پانچ سال کا work visa بھی لے سکتے ہیں اور اپنی پی آر بھی apply کر سکتے ہیں with family cv cover letter کوئی employer کوئی job کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ایک point based system میں آپ کو کچھ points چاہیے ہوں گے اچھا اس سے پہلے کچھ important چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ واقعی اس چیز میں interested ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنا time مجھے دیں 8-10 minute کی ویڈیو ہوگی آپ اس کو focus کر کے دیکھیں یہ کہ پہلے آپ دیکھا کریں کہ میں اس کے لیے eligible بھی ہوں کے نہیں مطلب ایک criteria اس کو میں پورا بھی کر رہا ہوں کے نہیں program visa کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا اس بندے کے لیے تھا جو اس کا criteria بھی پورا کر رہا ہے ویڈیو کو ہم تین parts میں divide کریں گے پہلے آپ نے points اپنے calculate کرنے ہیں 65 points آپ کو چاہیے ہوں گے اس program میں participate کرنے کے لیے 212 skills اس program میں رکھی گئی ہیں آپ نے اپنی skill دیکھنی ہے کیسے دیکھنی ہے کہ آپ کی skill 212 skills میں ہے کے نہیں جو australian اس program میں رکھی ہیں آپ نے کیسے find کرنی ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور آخر میں پھر process اور اس کی cost کتنی ہوتی ہے آپ کی age 18 سے لے کے 25 سال کے درمیان ہے تو آپ کو ملتے ہیں اس کے 25 points آپ کی age 25 to 33 ہے تو پھر آپ کو ملیں گے 30 points اسی طرح آپ کی age 30 to 40 ہے تو آپ کو ملیں گے 25 points اب کی age 40 to 45 ہے تو پھر آپ کو ملیں گے 15 points تو جو لوگ تو 25 سے 33 کے درمیان ہیں ان کو تو ڈریکٹی 30 points یہی پہ مل جائیں گے جو بھی age ہے آپ اپنی age کے حساب سے اپنے points calculate کرتے جائیں age کے بعد آتے ہیں پھر آگے english skills کے points اچھا اس میں آپ کو ielts چاہیے ہوگی اب ielts کو دیکھ کے بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا پنگا پڑ گیا ielts کا ielts جو ہے نا وہ دو تین مہینے کا course ہوتا ہے maximum تین مہینے کا ہوتا ہے اور یہ اگر آپ کی education بہت کم ہے نا مطلب bachelor level کی ہے تب بھی آپ ielts easily کر سکتے ہیں even get metric education ہے تب بھی ielts ہو جاتی ہے تو ielts کرنا کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے اگر آپ واقع interested ہیں کسی program میں یا پھر visa کے لیے تو ielts ضرور کر لیں یہ آپ کی in future بھی بہت سارے programs میں help کرتی ہے اس کے لیے بہت سارے پاکستان میں institute ہیں جو کروا رہے ہیں maximum تین مہینے کے اندر آپ ielts کر لیتے ہیں لیول کی ہے لیول والی ہے تو پھر آپ کو ملیں گے 10 points اگر superior ہے مطلب بہت بہت ہی اچھی ہے تو پھر آپ کو اس کے ملیں گے 20 points تو normally لوگوں کی تو profession کے حساب سے ہی ہوگی تو اس لیے اس کے 10 points آپ اس کے consider کر لیں 30 آپ کی age کے آگے اپنے points آپ خود بھی calculate کرتے جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے work experience کے points اگر آپ کا experience 8 سال کا ہے مطلب 8 سال کا آپ کا experience ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے میرے خیال میں 8 سال کا experience شو کرنا کوئی بڑا مارکہ نہیں مارنے والی بات تو یہ 15 points آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ 8 سال کا اپنا experience شو کر لیتے ہیں experience letters بنوا لیتے ہیں پھر آتی آپ کی education اگر آپ کی education کو masters level کی ہے تو پھر آپ کو 20 points مل جاتے ہیں کوئی bachelor کی degree آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو 15 points ملتے ہیں مطلب کم از کم bachelor کی degree آپ کے پاس ہونی چاہیے ان سب کے بعد بھی آپ کے points پورے نہیں ہوتے آپ کی spouse کی بھی آپ کو points مل سکتے ہیں جو single بندے ہیں ان کو پھر بھی 10 points extra مل جائیں گے جو شادی شود ہیں وہ ان کی بیوی کے بھی points ساتھ add ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی wife کا experience اس کی education language skills اور یہ details آپ mention کر کے age کے points بھی wife کے ملیں گے تو 10-15 points آپ کو یہ بھی مل جائیں گے اگر آپ اپنی spouse کو بھی add کرتے ہیں آگے میں آپ کو calculator بھی بتاتا ہوں وہاں پہ بھی جا کے آپ اپنے 65 points calculate کر سکتے ہیں ابھی باقی پر اسے سمجھتے ہیں laptop کی screen پہ جا کے laptop کی screen پہ آ جائیں سب سے پہلے یہ program basics آپ کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنے 65 points clear کرنے ہے 65 points جب آپ calculate کریں گے اس کے بعد آپ نے expression of interest یہاں پہ submit کرنا ہے پھر آپ کا ایک invitation letter نکلے گا جو کہ Australian government آپ کو نکال کے دے گی اپنے ساتھ آپ اپنے documents attach کریں گے آگے میں documents بتا دیتا ہوں کون سے لگیں گے اور آپ اپنے 60 دن کے اندر اندر invitation آنے کے بعد 60 دن کے اندر اندر آپ اپنا visa apply کر پائیں گے یہ آپ کی screen پہ ایک point based calculator چل رہا ہے description میں اس کا link دے دوں گا آپ یہاں پہ دیکھیں skilled independent یہ 189 اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد اپنی age یہاں پہ select کرنی ہے آپ کی age کیا ہے اس طرح آپ step by step سارا یہاں پہ چیزیں mention کرتے جائیں گے انگلیش آپ کے profession ہے superior ہے جو بھی آپ کی ہے اور اس طرح ساری retail یہاں پہ fill up کر کے آپ نے points calculator بھی کر پائیں گے یہ calculator کا link آپ کو description میں میں دے دوں گا یہاں پہ جا کے اپنے points آپ خود calculate کر سکتے ہیں skill آپ نے کیسے find کرنی ہے points calculate کرنے کے بعد آپ نے اپنی skill جو ہے نا وہ find کرنی ہے اس کے لیے یہ website ہے اس کا بھی description میں آپ کو link دے دوں گا ٹھیک ہے اس page کا بھی اسی طرح as it is open ہوگا جب آپ اس کو open کریں گے آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد scroll down کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو اس طرح یہ ہوگا مطلب بالکل خالی select visas لکھا ہوگا آپ نے یہاں پہ 189 لکھ لینا ہے 189 لکھے آپ دیے دیکھیں آگیا skilled independence subclass 189 point based test یہاں پہ آپ نے click کر لینا اس کے بعد یہاں پہ for example آپ کوئی بھی اپنی category لکھ سکتے ہیں plumber for example یہ plumber لکھ کے آپ search کرتے ہیں آپ electoration ہے وہ لکھ لیں کوئی بھی آپ کا occupation ہے اب یہ دیکھیں plumber selected یہاں پہ skills موجود ہے اس طرح آپ اپنی skills جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے electoration plumber جو بھی category ہے وہ یہاں پہ mention کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کی skill اس میں ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ساری skills مطلب آ رہی ہیں plumber سے related اسی طرح آپ نے اپنی skill یہاں پہ دیکھ لینی ہے documents آپ کو کیا گیا چاہیے وہ آپ کی screen پہ چل لیں جب آپ کا invitation letter نکل آئے گا تو پھر اچھا اس میں بہت سار لوگ پوچھیں گے کہ apply کرنا کیسے طریقہ کار کیا ہے skill اس کے بعد آپ نے check کر لی point بھی آپ نے 65 کر لی اب آپ نے impression of interest جو ہے وہ submit کرنا ہے cost کی میں بات بتا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں چار ہزار دو سو چالیس Australian dollars اس کی cost ہے جو کہ کافی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو family سمیت permanent residency مل رہی ہے Australia کی تو یہ میرے خیال میں ایک بری amount نہیں ہے ایک بری deal نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بہت اچھی deal ہے پاکستانی 7-8 لاکھ روپے بنتے ہیں تو اس میں اگر آپ کی family سمیت پی آر مل رہی ہے Australia کی تو best ہے آپ کے لیے اس ویب سیٹ کا میں آپ کو link دے دوں گا points calculate کرنے کے بعد skill دیکھنے کے بعد جو skill آپ نے دیکھی ہے اس skill میں آپ نے جا کے participate کرنا ہے اس میں participate کریں گے ویسے overview سارا اس ویب سیٹ میں موجود ہے description میں اس کا بھی link آپ کو دے دوں گا skill occupation list بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی assessment بھی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ eligibility آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں skill occupation list میں جا کے جب آپ نے apply کرنا ہے اس میں participate کرنا ہے جب invitation letter نکل آئے گا اس کے ساتھ ہی آپ کو application form بھی ساتھ دیا جائے گا اور process بھی آگے آپ کو بتا دیا جائے گا documents جو چاہیے وہ screen پہ چل رہے ہیں یہ documents آپ کو چاہیے ہوں گے جب آپ اپنی application submit کریں گے ambassie میں program صرف ان لوگوں کے لیے جن کی backtrade education ہے ائلڈس انہوں نے کی ہے یا پھر کرنے کر رہے ہیں یا پھر کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جن کے پاس ہونر ہے کوئی نہ کوئی overview آپ کو دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں deeply اس میں کسی نہ کسی client کا کر کے آپ کو دکھاؤں کہ apply کرنا کیسے ہے سارا process reach and everything بتائیے گا کیونکہ میں deeply اس لیے ان چیزوں میں جاتا ہے کیونکہ میں جس آپ کو رستہ بتا دیتا ہوں اس پر implement کوئی کرتا نہیں ہے اس پر زیادہ لوگ apply نہیں کریں گے لیکن چونکہ میرا channel اس سے related ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس program کے بارے میں بھی دیکھیں گے اگر لوگ interested ہوئے اس program میں تو پھر میں ضرور آپ کو کسی candidate کا apply کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے proper طریقے کے ساتھ یہ تھوڑا سا difficult program ہے میں نے اس پر ویڈیو بنانی نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایسا program بھی ہے جس میں cv cover letter offer letter job employer یہ سب چیزیں نہیں چاہیے باقی ویڈیو پسند ہے یہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو لائک کریں چینل پر پہلی در فائیں every video youtube channel کو subscribe کر کے بالکلن پرس کرے بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں next video میں take care اللہ حافظ